السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ جرمنی میں رفان احمد خان صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں آج یہ حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے رہی کہیں پہ کوئی کمیشن بن رہا ہے کہیں پہ جلاو گراو کہیں پہ ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو لوگ شامل ہیں شاید وہ پکڑے نہیں گئے اور جن کو پکڑ لی ہے وہ شامل ہی نہیں ہے خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات پاکستان میں آپ حالات تو مارک صاحب سب کے سامنے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی میں بھی دیکھ رہا ہوں دن بگن حالات یہاں ہیں وہ مفضول چھوکے چلے جا رہے ہیں اور حیامی کی بات یہ ہے کہ شہصدانوں کو یا جو ران ہیں یا جو اس وقت ادھارے ہیں ان کو کسی کو بھی خوش نہیں آ رہا خوش کے نافن دینے کا وقت ہے اور اس طرف کوئی نہیں آ رہا جی اور اس کی وجہ سے حالات جی ہے وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ جون آگیا ہے سامنے اگلا مہینہ جون کا ہے دو جون کو آپ بجھٹ پیش کر دیتے ہیں اور نیا بجھٹ بن نہیں رہا اس لیے کہ پچھلے بجھٹ کے ساتھ ہی جو ڈیف سے چل رہا ہے اس میں آئی ایم اف نے کوئی مدد نہیں کی جی اور یہ ان کو آخری ٹرم تک امید تھی کہ آئی ایم اف مدد کر دے گا یہ پر امید رہے امیلان بھی کرتے رہے گا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب اب ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ پیچھے امریکن پالیسی جو جو اس حکومت کے خلاف جا رہی ہے اس میں انہوں نے نئی مدد کی اور جس طرح سے پاکستان کے ڈیفارڈ ہونے کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ جو امن امان کی صورتحال ہے سیاسی طور پر جو بڑھ پڑھ ہے وہ اور مزید کمزور کر رہی ہے آج بھی بارنگ جاری کی ہے جو سادی رابطے کرنے والی لوگ ہیں تب سے کرنے والی لوگ ہیں انہوں کہا ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے ملک کے اندر جاری اس سے پاکستان کا روپیہ جو ہے مزید کمزور ہوگا اور اس کو بڑھائے مضبوط ہونے کے جو روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ملک اور کمزور ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم بجٹ ہی نہ بنا سکے اپنا تو پھر تو ڈیفارڈ والا خطرہ ہے پھر یہ سیاسی لڑائیاں اور یہ مقدمہ بازیوں اور یہ جی ای ٹی بننی جو بن رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر تو ہمارے پانی ساتھ سے گزر جائے گا تو بھر یہ حالات ہیں جس کے اندر لوگوں کو جو ہوش کرنی چاہیے ایک عام آدمی جو ہے وہ تو سوائے اس سے کہ بھئی مہنگائی نہیں پیس رہا ہے اور اس کا نہ کوئی عمل دخل ہے اس سیاسی کھیل کے اندر لیکن یہ کہ جو کھیل رہے ہیں جو ادارے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ہوش ہونا چاہیے اور انہیں مل بیٹھنا چاہیے لیکن کوئی صورتحال جو ہے وہ نظر ہمیں نظر نہیں آتی کہ بھئی یہ اس وقت ہوش کے ناکھل لیں گے اس لیے بہرلہ حالات جو ہے وہ مخدوس حالات ہیں اور آنے والی فکر مند کر دینے والی حالات ہیں یہ ملک کا قائم رہے گا یا اس کا ادا کرے قائم رہے اور اس کے جو آئین ہے وہ بھال اس کو پر بھی جن مجھے خود ملک کے اندر سے سامانات اٹھ رہے ہیں تو یہ آئین ملک کو نہیں بٹا سکا اور اگر نیا آئین بنانا ہے یا نیا آئین کی طرف آوازیں اٹھ رہے ہیں تو یہ سب جو ہے یہ کوئی ایسے معمولی کام نہیں ہوا کرتے اس کے لیے بہت بڑی قربانی رہی نہیں پڑتی ہے پاکستان جو ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں تو اس سے غریب آ رہا ہے جی خان صاحب بہتر لوگوں کو کہا دوبارہ سپیکر کے ساتھ رابطہ قائم کرے آپ سمجھتے ہیں کہ سپیکر انہیں اسمبلی میں آنے دے گا دیکھیں آنے دے یا نہ آنے دے لیکن کھیل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی اس سے کوئی آپ کا مشکل حل ہی نکلے گا اس وقت اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی حل ایک ہی سامنے آتا ہے کہ نئے انتخابات ہوں اور پھر گورنمنٹ ان کے حوالے کی جائے اور نئے انتخابات جو ہیں وہ نہ پہجی اسٹیبلشمنٹ کی اس کی فیور میں ہے نہ جو حکمران اس پر بیٹھے ہیں وہ اس کی فیور میں ہیں اس لیے کہ انہیں لوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو نئے ایلیکشنوں انہوں نے کروانے نہیں جس کا رخصان یہ ہے کہ بھئی ملک ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے تو یہ بہتر والی کہانی ہے یہ کہ یہ بہتر یہ بہتر دو یہ ہو کر لو یہ کوئی مسکل حل نہیں ہے جس حالات تک جس حد تک حالات میں بگڑ سکے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کینڈا امریکہ اور دوسرے یورپین یونین بھی آہستہ آہستہ شاہ سامنے آجائے پاکستان کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں اس سے بھی پاکستان کو نقصان ہوگا یہ ہمارے سیاست دھنوں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو جس چکر میں پڑے ہوئے وہ خوش رہتے کسی میں پڑے نہیں دیکھیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اندرونی حالات اس میں جو انسرٹن پوزیشن ہے اس سے باہر کے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ڈی وی ریپریشن کو پر چلیں وہ ممالک جو ہیں وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کس قدر شور ڈالا تھا امریکہ کے خلاف کے جی امریکہ نے پریسے ڈانا اور امریکہ نے یہ خط دیا اور وہ دیا آج امریکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے عمران خان امریکہ کی گود میں گیا ہے اس کے ایم 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 جو ممبر کانگرس ہیں ان سے ملکاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے ان سے ٹیلی فونوں کا ربوٹ بھی ہو رہی ہے ان سے ملکات مانگی جا رہی ہے اور وہ جو خلیل خلیل زیادہ ہے رمزے ظلمیں خلیل زیادہ ظلمیں جیسا ہے فارستان کے اندر جی وہ آج کے لئے روز عمران خان کی فیور کے اندر نئی سے نئی ٹوٹ جو ہے وہ جاری کر رہا ہے اس لیے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ امریکہ نے یہ معایدہ کیا ہے کہ بھئی وہ چین کو انٹر نہیں ہونے دے گا جو سپک کا معایدہ ہے اس کو وہ ناکام کریں اور اس وقت فوج جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے تین کا جو بدہ ہے ڈالور آتا ہے اور جو نئے اتحاد بن رہے ہیں ان میں فوج ان کی طرف جھگہ رکھتی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور جو امریکہ کو پسند نہیں ہے اس لیے یہ ہے کہ اب وہ اسے اپنی بات ملوانے کے لیے اس لیے ہے وہ آئی ایم اف کو پیسہ نہیں بھی دے رہا مسادی طور پر اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو آج جل امریکہ فیول کر رہا ہے اور یہ نیا سسار جو ہے جو پڑے کو ملتی ہیں اخوارات میں آ رہی ہے اس کی دشمنی پہ اترا ہو گا ہے حلیل ذل میں تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ بھئی امریکہ چاہتا یہ ہی ہے کہ کمزور سے کمزور پر پاکستان آجائے ایک سادی طور پر پھر خود ہی اس کی بات ماننے کی کیش مانی تو پھر وہی سے آتی ہے اور پھر پریشن میں لائے گا پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک سادی طور پر دوبارہ کھڑا کر دیں گے خان صاحب انسانی حقوق کا جو جنازہ وہاں پہ نکل رہا ہے خواتین غائب کر دی گی امران ریاض غائب ہے اور بھی لوگوں کو ادھر کا ادھر کر دیا گیا ہے کوئی پدا نہیں زندہ ہے مردہ ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی پاکستان کو کوئی نقصان ہوگا دیکھیں نقصان تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ مغربی دنیا جو ہے اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتی ہے انہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہاں امران ریاض ملکہ یا ارشد شریف کے کیس کے لئے کوئی کوئی پریشر انہوں نے نہیں دانا گورنمنٹ پاکستان پر یا ان پر کبھی اس کو حل بتاؤ گی ہوتوں مجھے ساری اس کا کیوں تحقیقات مکمل نہیں ہوگی آپ کو بتا ہے کتنا بڑا واقع ہویا تھا جو سعودی صافی کو مار دیا گیا تھا بلکل ٹرکی کے اندر کتنا شور پڑا تھا لیکن اس کے بعد مغربی طاقتوں نے جس طرف چاہے اس کو استعمال کر رہتی جب نہ چاہے رہے تو اس وقت ٹرکی نے بھی بڑی جورت دکھائی تھی اس کے بعد ٹرکی بھی خموش ہو گیا کس نے کسی پریشر میں آکے سعودیہ کے ساتھ پھر تعلقات ان سے دوبارہ تو ٹھیک ہو گئے کہاں اس محاصلے پر اس نے اس لئے اور پاکستان تو بڑی چھوٹا سا ملک ہے اس لئے یہ انسان کی جسری بھی خلاف رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں ان پر کوئی بیرونی دنیا اس وقت پریشر ڈالے گی جب ان کو ضرورت ہوگی جب ان کو ضرورت نہیں ہوگی وہ خموش رہے گی جو مرضی ہوتا نہیں پولیسی مغربی دنیا کے محشہ سے ہم دیکھا ان ملکوں میں نے یہ ہی کیا خان صاحب ادلیہ پر بڑا پریشر ہے آج کل آپ نے دیکھا سپریم کورڈ کے سامنے بھی وہ لوٹا پروگرام چلا ادھر ادھر سے بھی چلا کیا چاہتے ہیں یہ ادلیہ کو اپنے کنٹرول میں کار نہیں پا رہی یا کیا مسئلہ ہے میں نے دیکھیں ادلیہ نے خود جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیوائی کر کے وہ ایک سوال کھڑا کر دیا ہے ادلیہ کے بارے میں اگر چیف جسٹس صاحب ہوش مندی سے چلتے ہیں اکر مندی سے چلتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان معاملات سیاسی معاملات کے اندر ادلیہ میں جو بگاڑ پیدا ہوگا ہے یہ چیف جسٹس کی اس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دو تین جج اپنے مطلب پر رکھا لیا اور یہ ہوئیشہ سے پاکستان کی سپریم کورڈ مراو ہے کہ چیف جسٹس جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمائی لیتا ہے ایک طاقت سمائی لیتا ہے جسی ہیں وہ بھی اپنی طاقت کا ادھار ضرور کرتا ہے اس طاقت نے بھی کیا اس سے پہلے بھی کیا گیا اب دل میرسی اب دل میرسی اب دل میرسی انہوں نے بھی کیا پھر جلال ساکر نظار تھا اس سے بہت زیادہ کیا اسف خوصہ نے بھی کیا تو یہ بھی اسی لائنکوں پر چل گئے اپنے پاور دکھانے کے چیست میں اور جس سے ہی ہے کہ بھئی سپریم کورڈ کے جاجیاں ریوائیڈ ہو گئے تو سپریم کورڈ میں ہر سوپے سے جاج جاتے ہیں بروجستان سے بھی اور سوپہ سرحاد ہے جو پختونخواہ وہاں سے بھی آتے ہیں سن سے بھی آتے ہیں اور عام طور پر پنجازی چاہتے ہیں ایک طرف ہو جاتے ہیں اور باقی چاہتے ہیں تو وہ دوسری طرف ہوتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اب جو ویڈیو ٹیپس کی جا رہی ہیں اب یہ ایجنسیا کرتی ہے ویڈیو ٹیپس جتنی بھی ہیں اور اس میں انہوں نے سپریم کورڈ کو انوال کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک انہوں نے کی طرف سے جواب کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا اس کمیشن کا سربراہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں سپریم کورڈ کو انوال نہیں ہو رہی جس کورڈ کے کسی جج کو ہاں ایڈمیسریشن کے لوگو ہے اسٹیبلکشورٹ میں سے مقرر کریں اور یا کسی پرانے نیک شورت کے سپریم کورڈ کے جج کو مقرر کریں کہ موجودہ جو حاضر سروس سپریم کورڈ کے جا چاہوں انہیں اس معاملات میں ان کو انوال لی کرنا چاہیے جنہوں نے فیصلے کر رہے ہیں انہیں تحقیقات کے معاملے میں جو ہے انوال پڑی کرنا چاہیے ہاں بات اچھے پریس سروس کے لوگ موجود ہیں نیک شورت لوگ رہے ہیں ان کو لے لیں لیکن یہ سپریم کورڈ کے لوگ پیچ میں انوال کر کے تو معاملات کو بگاڑنے والی بات ہے خضب کراچی میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ وہاں کی لوکل گورنمنٹ بنائیں اس سے پیپلز پارٹی ارام سے بیٹھ جائے گی وہاں پہ؟ لیکن پیپلز پارٹی کی بات بھی اکثریت ہے کافی بڑی اور اگر جماعت اسلامی اور وہ مل جاتے ہیں طریقہ انصاف تو پھر ظاہر ہے کہ میر پھر انہیں آئے گا پھر پیپلز پارٹی کا میر تراچی میں شاید نہ آسکے اور یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ وہاں جب سے کئی امیتیں کٹھی ہو گئی ہی گیا تو یہ جنائی جکردہ جو ہمیشہ رہتا ہے میں وہاں پہ دو سپر پاور ہیں ایک پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور ایجن کے پاس ہے ایمکی ام کے پاس اور ایمکی ام نے بائی کارڈ کر کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں غلطی کی ہے اور اب یہ جماعت اسلامی کے پاس بہت زیادہ سیٹیں آگے ہیں اور یہ جھگڑا جو ہے یہ رہنا ہے جس سے کراچی کو ہمیشہ سے جس سے کہنا چاہیے ترقیق رہا میں یہ رکاوٹ رہا اور کبھی بھی وہاں جم کے کوئی حکومت نہیں کر سکا میں کبھی پیپلز پارٹی کا میر کر سکا جو وقت مصطفیٰ کمال نے گزار لیا ہے وہاں پہ وہ آج بھی یہ کہا جا تھا کہ سب سے اچھا وقت تھا اس لیے کہ اوپر پرویز مشرف کی وہ حاصل تھی اس کو اور سیاسی لوگوں کا عمل دخل کام تھا اس لیے وہ اچھا وقت گزر گیا اور اب بھی جا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امن کے ساتھ یہ کراچی کو بہتر کر سکیں گے حالات کو اس کا سب سے نقصان جو ہے وہ سنتکار کو ہوتا ہے سب سے بڑی نیرسٹی کراچی میں ہیں اور وہ سنتکار جو ہیں انچارے رلتے پھرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ نقصان پوٹھانا پڑتا ہے خاصل نو نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ روکا کیوں نہیں گیا کیوں نہیں کسی طرح بھی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کونسی چال چلی گئی وہاں پہ دیکھیں برظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ان کو کیوں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوئی لیا ہے عمرال خان صاحب کے تو انہوں نے خود ان کو آنے دیا کہ یہ جو ہرتے کر رہے ہیں تاکہ ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کو گراؤنگ چاہیے اور کیونکہ میں نے وہ جگہ بہت وہاں سے پیٹر میں ایک دفتر ہے اس میں میرا آنے جانا ہے جہاں پہ کور کمانڈر کا دھار ہے اور اس پہ اس قدر ڈبل جو ہے وہ تارے لگائی گئی ہیں بارڈ لگائی گئی ہے جس میں پہلے ایک سے پھر جو حملے شروع ہوئے تو وہاں بھی ڈبل روڈ وہ بند ہے کوئی وہاں جا لی سکتا اس کے اندر اور اس طرح اس کو کھلا لوگوں کو جاں آنے جی دعوت دے دی کہ ہاں جی آجو کوئی روکنے والا نہیں تھا سب گارڈ سٹ بھی وہاں سے بہو پر گئے تو بدا ہے تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ ان کو مواج چاہیے تھا پی ڈی آئی کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے اور اس کو انہوں کارکون تو جب وہ دوش میں ہوتا تو پاگل ہوا ہوتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا کہ میں ایک اگزام اٹھا رہا ہوں اس کا مستقبل میں کیا فرق پڑے گا یہ اسے اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو کیا ہے وہ تو بس جس کام پہ نکلا ہوتا ہے اس کو شروع جاتا ہے اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی ہوا ہے جہاں تھانوں پہ حملے ہوا ہے باچتا اس سے زیادہ باتیں باہر آ رہی ہیں سب جگہ انہوں نے یہ ہی کیا اور بدا یہ نظر آتا ہے کہ یہ جہاں روک رہا بھی روک سکتے تھے وہاں نہیں روکا اور انہوں کو کر رہے دیا تاکہ ان کے خلاف ایک میٹریری کٹھا ہو جائے اسی چکر کے اندر چھے سو کروڑ کا رقصان جا اپنے ملک کا کروا لیا ایسا ملک پہلے ہی اقتصادی طور پر دباؤ کا شکار ہو اور مشکل کا شکار ہو اور اس کو اوپر چھے سو کروڑ کا رقصان ہو جائے نا کھوٹی بڑی بات تو نہیں ہے خاند صاحب دیکھیں امکان تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے کاروائی میں حصہ لیا ہو ان کو انہوں نے وہاں پناہ دیوی ہو اس کا امکان تو ہے لیکن اگزیک کتنے ہیں یا جتنی بڑی تعداد دوموں پہ جاتی ہے اتنی بڑی بہری سوچتا ہوں گے دو چار یقین ان کو ایسے پرانے جانے سا رکارپون ہوں گے جنہوں نے ان میں حصہ لیا ہو اور وہاں پہ چھوپے میں ہو تو اگر ان کو یہ یقین ہے کہ یہ کارپون وہ نہیں ہے تو ان کو پھر تراکی لے رہے نہیں چاہیے یا خود کارپون پیچھتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کارپون ہے آپ دیکھ لے کہ ان میں کوئی ہے وہ کارپون جو آپ کو چاہیے جس کے لیے آپ نے تصویریں ایشو کیوئی ہیں ہاں ایسے لوگ جن کے نام نہیں ہے جن کی تصویریں حکومت نے شائع نہیں کیوا ان کو اگر حکوم گورن پتالبہ کرتی تو وہ پھر نہ جائے وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تو بھی اٹھ سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب پولیس اندر داخل ہو جائے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی ہمارا ریکارڈ اس معاملے میں جو ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے اور اب بھی جہاں جہاں پولیس نے حملے کیا ہے نہ عورتوں کا خیال کیا ہے نہ گھروں کا خیال کیا اور جس طرح بھی تھا کروں نے اندر گل کے تو جو توڑ پھار کرتے ہیں آپ کو بتائی ہیں اس لئے وہ بھی درے میں ہو گئے لیکن اس کا باہرل کوئن کوئی حال نکا رہے ہیں لیکن حال کل نکا ہمارے کا مصیبت تھی ہے کہ جب بھی حال نکالا گیا ہے وہ ملٹری کو بیچ میں انواز کر کے نکالا گیا ہے اور ملٹری اس پر خود طریق انصاف کے خلاف ہے تو اس لئے معاملات مزید لٹکتے چلے جا رہے ہیں اور جو سنسیت لوگ ہیں دانشوار ہیں جن کی بات سنی جا سکتی ہیں بعض بزرگ لوگ ان کا یہ ہے کہ وہ ساموشی افتیار کی ہے وہ اس معاملے میں آنا نہیں چاہتے اس لئے دنبا دن ہاتھ چیز رٹک رہی ہے اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے مزید خان صاحب آخر پر یہ ذرا بتائیے عمران خان کی گرفتاری دوبارہ ہو سکتی ہے کس یقت بھی ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے لیکن جو کچھ اس کی جو ویڈیو ہے جو اس نے جانے سے پہلے نو مائی سے جب وہ گیا ہے جانے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ گیا ہے ویڈیو انہوں نے نشک کی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ بھی لوگ سڑکوں پر آجائے اگر میں گرفتار ہو جائے ہوں تو لوگ سڑکوں پر آجائے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ جب احساسی کار کو سڑک پر آتا ہے تو وہ امن سے دی جاتا ہے وہ جائے بھی کسی بھی پارٹی کا کہتا ہے کہ انصاف کا ہو جائے کسی دوسری پارٹی کا وہ پھر اس کو کٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس قسم کے وہ موال جو ہے وہ پٹھا کر کے اکوات پکڑ تو سکتی ہے اور طریقہ انصاف کو یہ جو اکہ دکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی اے جیسے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں طریقہ انصاف کو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی پریشر میں آکے چھوڑ رہا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے اس سے بات نہیں بنے گی تا وقتے کہ جو اصل لیڈر ہے اس کو یہ نہ پکڑ لیں تبھی طریقہ انصاف کو جس منزل تک پہچھانا چاہتے ہیں یا جس منزل تک دھکیلنا چاہتے ہیں وہاں تک لے جانے کے لیے لازمی ان کو امران خان سے پکڑنا پڑے گا بہت شکریہ خان صاحب امران خان کو پکڑنا پڑے گا اب ہوگا یہ اگر اس طرح امران خان گرفتار ہوتا ہے طریقہ انصاف کے لوگوں کو اتنی تو عقل آگئی ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے اس پر حملہ نہیں کرنا اور کرنا بھی نہیں چاہیئے کیونکہ یہ ہمارے ادارہ پاکستان کا جو جو کچھ بھی سرمایہ ہے ان بلڈنگوں پر لگا ہوا ہے اداروں پر لگا ہوا ہے مگر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوٹویں ہیں جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے گھر مفوض رہیں گے اب وہاں پہ یہ قانون بھی نہیں چلے گا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان بہتری طرف نہیں جا رہا دن و دن حالات اور بھی خراب ہوں گے اور بھی لوگ قتل ہوں گے اور بھی لوگ گرفتار ہوں گے اور آخر تک یہ لوگ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ابھی خانسان نے بتایا کہ بچٹ بھی نہیں پیش کر سکتے امداد بھی نہیں مل رہی کوئی بیک بھی نہیں دیتا یہ بھی حلاات بننے ہوئے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں اپنا کیا رہے کی اللہ موسیقی